موسیقی موسیقی عید الحظہ پر خوبصورت سے خوبصورت اور تگڑے جانور تو آپ نے ناظرین بہت زیادہ دیکھے ہوں گے ہر بندے کا یہی شوق اور دل ہوتا ہے کہ اس کا قربانی کا جانور اس کی استاد کے مطابق خوبصورت اور بہترین ہو لیکن آج کی سٹوری میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ایسا شخص جس کے والدین بچپن میں وفات پاگے لوگوں کے جانور سے وہ پیار کرتا تھا محنت کر کر کے ریڑیاں لگا کے اور آج اللہ نے اس کو ایک ایسے مقام پر پہنچایا کہ اس جیسے جانور تو شاید پنجاب میں کسی کے پاس ہوں لیکن وہ جتنی کیر اور جتنی محبت قربانی کے جانوروں کی کرتا ہے وہ شاید ہی آپ نے یا میں نے دیکھی ہو تو آئیے میرے ساتھ چل کے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ وہ کس طرح اپنے جانوروں کو رکھتا ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ شوک آپ کو کب سے پڑا اور یہ اس کے پیچھے سٹوری کیا بچپن سے شوک تھا بچپن میں تھا ایک سال کا تو والد فوت ہو گئی پھر دس سال کا تھا تو والدہ فوت ہو گئی تو پھر بس میرے مامو نے مجھے میری کفالت کی ہے تو پھر بچپن سے شوک تھا ایک لگن تھی جانوروں سے مامو وگرہ کرتے تھے ان کی بھی دیکھ بال میں ہی کرتا تھا تقریبا تو اس کے بعد میں نے اللہ تعالی سے یہی دعا کی تھی یا اللہ پاک اگر مجھے اس قابل بنایا تو میں تیری راہ میں اتنا حسبت افیق صاحب اصطاد میں ضرور قربانی کروں گا بڑی محنت کی بڑی بھاگ دوڑ کی الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی نے اس مقام پہ پہنچایا اس مقام پہ پہنچنے کے لیے بڑی محنت ہے میری بچھے ٹھیک ہے اور میری قربانی میرے کمائی کی تیسری قربانی ہے یہ یہ تیسرا سال ہے الحمدللہ میں قربان کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں جانور تو بہت خوبصورت ہیں کتنی آپ نے ان کو سہولتیں دی ہوئی ہیں وہ میں حیران ہوں دیکھیں میں بالکل ایسا ہی ہے یہ تو بیسیکل جو بریڈ ہے اس کا قد نارمل ہوتا ہے اس کا قد اتنا بڑا نہیں ہوتا یہ پیور چولستانی بریڈ ہے اسے کہتے ہیں نکھرا یہ میرا ایک شوک بھی تھا اور لگن بھی تھی کہ جب اللہ تعالی مجھے تفیق دے گا تو میں پیور نکھرا یعنی جو وائٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ہر بندہ قربانی کرتا ہے آپ کو بتا بگرائید سنت ابراہیمی ہر انسان اپنے صاحب سے قربانی کرتا ہے لیکن میں جو قربانی کرتا ہوں میں اپنے ذہن سے کرتا ہوں میں کرتا ہوں خوبصورت کیونکہ یہ تو اللہ تعالی کا بھی حکم ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالی کی راہ میں قربان کرنی ہے میں نے منڈیوں میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ وہاں پہ یہ چیز چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں گھوشت کتنا ہے اس میں گھوشت کتنا ہے آپ یقین کریں الحمدللہ الحمدللہ تین سال سے قربانی کر رہا ہوں اور میرا یہ عقید ہے کہ میں وہ چیز اللہ تعالی کی راہ میں قربان کرتا ہوں جو میری پسندید ہے اب یہ میرا کہنے کو تو یہ جانور ہے پر یقین کریں کہ ایک سال ہو گئے اس کو عید کے چوتھے دن لاسٹ یئر میں اس کو لے کے آیا تھا اپنے باس یہ اور وہ ایک سائن ہے پیچھے یہ دونوں ایک ہی ماں کے بچے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو جب ہم نے لیا تھا تو یہ کچھ بھی نہیں دے ٹھیک ہے تو میں نے اس بندے کو کہا تھا کہ آپ ہمیں دے دو ہم نے خود اپنے حصہ آپ سے اس کی پلائے کرانی ہے تو اس کا نام میں نے اس دن ببلو رکھا تھا آندی ہو طوفان ہو باریش ہو اس نے چھے بڑے صبح نہانا ہے ہیرلل شورلل سے اس نے نہانا ہے بقاعدہ طور پر اس نے نہانا ہے اس کے بعد جناب اس کی آنکھوں کو صاف کے جانا ہے اس کی آنکھیں بھی ارکے گلاب سے صبح فرس ٹیم صاف ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو نہلا کے پھر سب سے مدے کی بات یہ اس کا جسم جب تک خوشک نہیں ہوگا اس کا جسم جب تک صاف نہیں ہوگا اس نے بیٹھنا نہیں ہے اس کے بیٹھنے کے لیے بقاعدہ میں نے گدے لے گیا ہے وہ لاہور سے جو میرا نہیں خیال کہ لالا موسا کیا ڈشٹر گجرات میں کسی کے پاس ہوں گے اس کی کھرلی جس کو اس کا کھانے کا ایک الگ سٹائل ہے اس کا کھانا الگ ہوتا ہے اس کا پانی الگ ہوتا ہے بقاعدہ طور پر تین ٹائم اس کا کھانا ہے اور تینوں ٹائم اس کا فرش پانی ہے چارہ بھی نہیں یہ کھاتا نہیں نہیں یہ چارہ نہیں کھاتا یہ بیسیکلی اس کی جو پلائی ہوئی ہے تقریباً آٹھ مہینے لاہور لاہور میرے ایک دوست ہے ان کے پاس ہم نے رکھے تھے کیونکہ بیسیکلی انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے سردیاں آتی ہیں تو بقاعدہ سردیوں میں اس میرے ببلوں نے مربے کھائے ہیں جو ہم کھاتے ہیں خود اس کے بعد اس کا فروٹ جو فروٹ میں خود پسند کرتا ہوں کھانے کے لیے وہ یہ کھاتا ہے کوئی داگی فروٹ نہیں ہوتا کوئی ایسا ویسا نہیں ہوتا بقاعدہ الحمدللہ دونوں جانور رات کو آٹھ بجے کے بعد پہلے یہ آٹھا کھاتے ہیں دیسی گھی والا اس کے بعد جناب یہ جو دودھ ہے تین تین کلو ماشیلہ یہ دودھ اپنا پیتے ہیں وہ بھی نیم گرم پانی کچھا نہیں کچھا نہیں اور پیور جو گائیں کا دودھ ہوتا ہے وہ ساتھ ہی ہمارے ڈیر ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا تو ادھر سے ہی دودھ آتا ہے چھے کلو دودھ روز کا اور یہ ماشیلہ دونوں پیتے ہیں جانور ماشیلہ ماشیلہ چھے پنکھے لگے ہوں میں ان دونوں جانور کے لیے اور بقائدہ ایر کولر ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے گرمی بہت ہے اس کے علاوہ جناب چھے پنکھے لگے ہوں بقائدہ سولر پلیٹس لگی ہوئی ہیں وابڈا پھلے تو چالی رہا ہے لیکن سیم ٹائم آپ کو پتا پاکستان میں بجلی بڑا تنگ کرتی ہے تو اس لیے یہ سولر ہم نے لگایا ہے تاکہ یہ ان کو پھر یہ بقائدہ یہ دیکھئے گا یہ نیچے ریت ہے ریت صرف اس لیے ڈالی گئی ہے یہ اپنا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ کھیل سکے ریت پہ ریت پہ بیٹھتا نہیں ہے اس کی سب سے بڑی صفت ہے اس نے گنتی جگہ پہ نہیں بیٹھنا ایون کے اس کا کھانا بھی اگر دوسرا جانور مو مار لے تو اس نے کھانا وہ کھانا نہیں کھانا جو مردی ہو جائے اور جانور یہ جو میرا بھولو ہے میں اس کا دعویٰ کر سکتا ہوں کوئی بندہ اس کو سادہ پانی تازہ پانی پلا دے جو جرمانہ کہے گا میں بھروں گا تازہ پانی نہیں پیتا سب سے بڑی بات یہ ہے دوسری بات یہ کونسا پانی پیتا ہے چارہ ونڈے والا پانی پانی ونڈے والا پیتا ہے اس کے علاوہ تازہ پانی یہ نہیں پیتا اور ماشاءاللہ 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 الحمدللہ اتنا میرے سے اٹیچمنٹ ہے اس کی کہ کوئی ایرہ گیرہ بندہ آجائی تو میرے خواہد اس کو ڈسٹرپ کرتا ہے الحمدللہ میرے ساتھ کیا اٹیچ ہے آپ دیکھ لیں اور دوسری بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو پوری دس منڈلہ کی جگہ ہے یہ دونوں صرف اس جانور کے لیے وقف ہے جگہ پیچنے کے لیے تو نہیں یہ میری قربان نہیں ہے نیت کی ہے یہ میرے مہمان ہے بیسیکلی تو میں بڑی خوشی سے الحمدللہ اس کام کو سن انجام دیتا ہوں پورا تاکہ میری اللہ تعالیٰ کے قریب آسکوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ان دونوں سے پلسرات پر ملاقات بھی ہوگی اور یہی میرا ایک ذریعہ ہے بکشش کا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے اور نیکس سال نیکس یئر بھی میں اتنی کروں گا قربانی اس جانور میں چربین ہی نکلے گی ٹھیک ہے الحمدللہ یہ سال سے کام کر رہا ہوں میں مجھے سال ہو گیا اس کی محنت کرتے ہوئے آپ یقین کریں کہ کتنی ہے اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ دو ہفتہ ہو گیا دوسرا ہفتہ ہے جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے میرے دل میں یعنی کہ رو بھی رہا ہوں اور پھر یہ ایک اندر سے تسلی دیتا ہوں خود کو کہ یار اللہ تعالیٰ کی ایمانت ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب قربان کر رہے ہیں پھر اس چیز کو سوچنے کا فائدہ نہیں ہے تو پھر اس لئے دل کو سمجھا لیتا ہوں کہ کوئی نہیں ان سے پلس رات مملاقات ہوگی جمعہ والے دن ہم ان کو لے کے گئے ہیں باہر لالا مزام شہر میں پہلی دفعہ لے کے گئے ہیں تو ایک پارٹی آئی تھی گلیانہ جو ادھر ہمارے خاریاں کے ساتھ گلیانہ ایک گاؤں ہے ادھر سے نام نہیں مل ہوں گا وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں پچیس لاکھ روپا دیتا ہوں آپ کے بھبلو کا میرے بیٹے کو بڑا پسند ہے تو میں نے ان سے ایک بات کی تھی ان کو شاید بڑی بری لگی تھی وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے مازدت کے ساتھ میں نے ان کو ایک بات کی تھی میں کہا اپنا بیٹا آپ بیچ دیں تو واقعی سے وہ مجھ سے نراز ہو گئے تو میں نے ان سے کہا جب آپ اپنا بیٹا بیچ نہیں سکتے تو یہ تو میرا لگتے جیگر ہے میں کس طرح بیچ دوں تو میں ان کو بتانا جاتا ہوں کہ جو نیت ہم نے کر لی ہے اور دوسری بات یہ پورا سال اس لیے پال ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کی راہ میں قربان کرنی ہے نہیں تو پیسے تو ہیں ہم انویسٹ کر سکتے ہیں سلاس سے آگے کے لیے لیکن جب ایک نیت ہے نا دیکھیں میں دو جامعہ مرافورٹ کر سکتا ہوں الحمدللہ میں نے کی ہے حالانکہ میں تیسرا گھر سیل کرنے کے لیے اگر یہ شوک ہے یہ بہت اچھے پیسے دیتا ہے لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے کیوں جتنی بھی ریچادر ہے میں اتنے پاؤں پھلاتا ہوں اور میں نے اتنا ہی کی ہے الحمدللہ الحمدللہ میں اس پر پورا اترا ہوں تین چار دن رہ گئی ہیں عید کے چوتھے دن پھر میں مہمان آ جائیں گے اگلے سال کے لیے لیکن وہ ان کا اگر کوئی مجھے کہے گا کہ وہ دکھانے ہیں تو اس کے لیے پہلے ہی معذرت کیونکہ وہ نکلیں گے آخری پندرہ دنوں میں اسی طرح جس طرح یہ جانور آئے ہیں ناظرین یقیناً قربانی اس چیز کا انام ہے کہ پورا سال آپ اس جانور کی اللہ کے مہمان کی خدمت کریں پھر اسے قربان کریں اور آپ کے دل کی دنیا جو ہے وہ زیر و زبر ہو آپ کے دل کو ہاتھ پڑھیں آنکھوں سے آنسوں آئے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آسمان کی موقع کر کے آپ مسکرہ دیں یہی قربانی ہے اور یہی اسلام ہمیں قربانی کا درست دیتا ہے یہ تھی سٹوری اب تک کے لیے اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجئے اجازت دیکھتے رہے نیوز الائٹ گجرات